جس کے ووٹوں کی تعداد بھی نمائندگی ہماری بڑھ گئی تو وہ کوئی ایسا الیکشن نہیں تھا جس میں لوگوں کو باہر سے آ کر ووٹ ڈالنے تھے بلکہ وہ نمبر ستہ شدہ تھے ایک سو ترانوے تھے اور اس کے مقابلے میں ایک سو تہتر تھے ایک سیٹ کا مسئلہ کورٹ میں تھا لہٰذا وہ بدہل ہو گیا تھا ریزلٹو ایک سو بانوے ہمارے تھے ایک سو تہتر پی ڈی ایم کے تھے یعنی پیپلز پارٹی جمع نون لیگ جمع جے یو آئی لیکن اکتیس بندوں کو آنے سے روکا گیا اب جس وجہ سے بھی روکا گیا ان کو خریدا گیا تو ہاؤس ٹریڈنگ میں آتا ہے وہ بھی خلاف زابطہ خلاف قانون خلاف آئین جمہوریت پر شبخون ہے اور اگر انہیں لا پتہ کیا ان کو جبرن روکا گیا تو یہ اور بدترین بات ہے لہٰذا یہ کام الیکشن کمیشن کا تھا ہم نے ان کو خطوط لکھے اور انہوں نے اس کے جواب میں اب جا کر چند خط ان کے ملے ہیں جس میں ایک صرف کام کیا تھا انہوں نے الیکشن کمیشن کے ایک ڈائریکٹر صاحب نے چیف سیکیٹری کو لکھا تھا کہ سب کی حاضری کو یقینی بنایا جائے ظاہر ہے کہ چیف سیکیٹری نے یہ کام نہیں کیا لیکن الیکشن کمیشن نے اس پر ایکشن نہیں لیا بلکہ الیکشن کے پروسس کو آگے بڑھا دیا ہم نے انڈر پروٹیس حصہ لیا اور میں نے اس نتیجے پر اپنے ہاتھ سے لکھا تھا کہ یہ ایپسنس آف ترٹی ون میمبرز یہ جو موجود ہے اس کی موجودگی میں یہ ریزلٹ ظاہر ہے کہ انڈر پروٹیس ریزلٹ ہے یہی وجہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں جو کیس موجود ہے وہ ترمیم انہوں نے غلط طریقے سے جو کی ہے انشاءاللہ تعالی وہ اتنا واضح اور آوویس کیس ہے کہ اس میں یہ قانون قلدم ہوگا اور جو انہوں نے اپنی پسند کے مہر بنائے ظاہر ہے ان کو جانا پڑے گا اسی طرح سے اکتیس انسانوں کا نہ آنا یہ جمہوریت کے اوپر جو نام پر جو تماشا ہوگوا ہے اس کو بھی ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں ہم نے الیکشن کمیشن میں اپنی پیٹیشن جمع کرا دیئے اب اگر انہوں نے اس پر ریسپونس نہیں دیا تو ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے اور ہمارے پاس سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس قبضے کو برقرار نہیں رکھنے دیں گے اور امیر جماعت محترم نے جو بلکل ٹھیک بات کہیں کہ یہ مہر پپلز پارٹی کے لیے گلے کا کانٹا بنے گا نہ نگل سکیں گے نہ اگل سکیں گے اور بالاخر ان کو شکست کھانی پڑے گی ان کو جو ہے وہ عوام کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا اس لیے کہ ان کے مقابلے میں اب وہ لوگ نہیں ہیں جن کی یہ بولی لگا لیتے ہیں جن کو جو کرپشن کے پیسوں سے خرید لیتے ہیں ان کے مقابلے میں جماعت اسلامی ہیں اور جماعت اسلامی اپنے منڈیٹ کا تحفظ کرنا جانتی ہے اور یہ منڈیٹ صرف جماعت اسلامی کا نہیں یہ کراچی کے ساڑھے تین کروڑ عوام کا منڈیٹ ہے آپ یہ دیکھیں پندرہ سال سے پپلز پارٹی کی حکومت لگا تار ہے اس کے علاوہ بھی وہ حکومت کرتے رہے ہیں اس لگا تار پندرہ سال کی حکومت میں نہ کراچی کا کوئی ایک بڑا منصوبہ پانی کا بنا نہ سیوریش کا بنا نہ ماس ٹرانزٹ کا کام ہوا نہ سرکولر ریلوے بنی نہ جو ہے وہ سڑکوں کا پروپر کام ہوا کہ الیکٹرک مافیا کو انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے ان کے ساتھ ان کے حساب کتاب چلتے ہیں کوئی ایک چیز بتائیں جو اہل کراچی کو جس سے فائدہ ہوا ہو تعلیم کا نظام تباہ کر دیا برباد کر دیا میں تو اپیل کرتا ہوں اور دعوت بھی دیتا ہوں اسلام آباد کے تمام صحافیوں کو تمام میڈیا کے دوستوں کو دانشور حضرات کو کہ وہ آئیں اور کراچی کا وزٹ کریں اس کے گلی کچوں میں جائیں اور دیکھیں اس پارٹی نے اس شہر کا کیا حال کر دیا اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل مل کر اور تعلیمی داروں کا حال دیکھیں جا کر حاضر ہی نہیں ہوتی وہاں پر اپوائنٹمنٹس ان کے جو ہو رہے ہیں جو لوگ جن کی مدد پوری ہو جاتی ہے جن پرنسپلز کی ان پرنسپلز کو جو ہے وہ ریٹائر جب وہ ہو جاتے ہیں تو بجائے اس کے کے نئے اپوائنٹمنٹ کیے جائیں یا جو اپگریڈ کیا جائیں ٹیچرز کو ان ویکنسیز پر وہ اپنی مرضی کے جیالے لوگوں کو انٹیریئر سنسل آ کے بٹھا دیتے ہیں اور پھر وہاں پر ویکنسی جو ہوتی ہے اپنی مرضی کی فل کر دیتے ہیں اور اس طرح مسلسل تھانوں میں بھی یہی ہوتا ہے یہی عمل جو ہے تعلیم اداروں میں ہو رہا ہے یہی عمل صحت کے جتنے شعبیں ہیں اس میں کیا جا رہا ہے کراچی کے لوگوں پر روزگار کے دروازے بند کر دی ہیں انہوں نے کراچی کے نوجوانوں کے لیے کوئی روزگار نہیں ہے سیتالیس ہزار اپوائنٹمنٹ کی انہوں نے ٹیچرز کی آئی بی اے سکھر کے نام پر وہ ٹیسٹ لیا آپ میڈیا کے سامنے آ گیا ان لوگوں کی اہلیت کہ جو وہاں ٹیسٹ پاس کیا جنہوں نے سب کرپشن کا دھندہ ہے سب لوٹ مار کا دھندہ ہے اور اس بنیاد پر اس پاکستان کے معاشی حب کو معاشی کیپٹل کو اگر معاشی کیپٹل کوئی ہے تو وہ کراچی ہے اس کو چلا رہے ہیں اور بدترین صورتحال سے دوچار کیا ہوا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم میساقِ معیشت کر لیں یہ میساقِ معیشت نہیں ہے بلکہ یہ اس سے پہلے ان کو حسابِ کرپشن دینا پڑے گا لوٹ مار کا حساب دینا پڑے گا کائی کی معیشت معیشت تو تم لوگوں نے تباہ کیے کہتے ہیں کہ شہجیل مہمن تو ایک میڈل کلاس غریب آدمی ہے جن کو پارٹی نے یہ مقام دیا ہے اس غریب آدمی کے ایک گھر کے ایک ٹینک سے دو عرب روپے نکل جاتے ہیں یہ میساقِ معیشت ہے ان کا تو زرداری صاحب کے بلاول ہاؤس سے اور وہ سارے ہاؤسیز اور وہ ساری زمینیں جن پہ قبضہ ہوا ہے اس سے اگر ڈالر برامد ہونا شروع ہو جائیں تو کسی میساق کی ضرورت نہیں ہے اس لیے احتساب کی ضرورت ہے ان سارے لوگوں کے احتساب کی جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے سسٹم کے نام سے کراچی میں دھندے چل رہے ہیں جو ڈیولپر اور بلڈرز ہوتے ہیں ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں گھروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں